اچھا مردار جو ہے یہ حلال ہے کی حرام خنزیر حدیث کے الفاظ ہیں کہ ماں کی نافرمانی بھی حرام ہے مردار نہیں کھائیں گے کیونکہ لوگ کہیں گے حرام کھا رہا لیکن ماں کو مار کے گھروں سے نکال دیں اللہ کی قسم جب کوئی بڑی ماں کہیں نظر آتی ہے کہ وہ اس پریشانی میں مانگ رہی ہوتی ہے آپ کا دل کیسے بانتا ہے کہ اس کو دیکھ کے چھپ کر کے گزر جاؤ یہ کون سی ماں ہیں جس نے بچوں کی کیسے پروش کی ہوگی اور پتہ نہیں کتنا کتنا بڑا کو افسر ہوگا ماں باہر رل رہی ہے کیا زندگی ہے حرم علیکم وقوق الامناہات ماں کی نافرمانی بھی اللہ نے حرام قرآن دی برائدہ روایت کرتے ہیں ایک سسکندے پہ اٹھا کے حج کرواتا ہے اپنی ماں کو اور آکے اللہ کی رسول سے کہتا ہے کہ کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا تو اللہ کی رسول نے دو جواب دیئے تھے فرمایا ولوک قلامت زخور یہ ناخن بڑھ جاتا ہے نا تم اتنا ناخن کار دیتے ہیں کہا تم کہہ رہو نا کہ ماں کا حق ادا کر دیا ہے تم نے اس ناخن جتنا بھی حق ادا نہیں کیا ولو بزفرت واحدا اور دوسری روایت کے الفاظ ہے تم کہتے ہو نا ماں کا حق ادا ہی کر دیا ہے تم نے تو ایک تکلیف کا بدلہ نہیں دیا جو تکلیفیں اسے اٹھانی پڑی تیری وجہ سے آج یہ مسئلہ ختم ہو گیا ہے آج شکایتیں کے آتی ہیں بس جی ماں بہت تنگ کرتی ہیں یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ میری بیوی میری ماں کو تنگ کرتی یہ کبھی شکایت نہیں آئے یہ وہ والدین ہیں جنہوں نے اپنی جوانی بھی اپنی خاشیں بھی اور اپنا سب کچھ قربان کر کے اولاد کو پالا ہوتا ہے کہ وہ پڑھ جائیں کوئی چیز بن جائیں خوش رہیں ان کو آسانی ملیں جو ہی اس اولاد کے دماغ میں خناس آتا ہے تو سب سے پہلے والدین کی دشمن بنتیں اگر خنزیر حرام ہے تو حرم علیکم وقوق الامہات تو ماں کی نافرمانی کرنا بھی حرام ہے آپ سوچیں کہ نافرمانی کیا ہے میں صرف عبداللہ ابن عباس کی ایک بات پیش کر دیتا ہوں باقی باتیں خود سمجھا جائیں گے کسی نے پوچھا کہ والدین کی نافرمانی کیا ہے کہتے ہیں وہ تو بہت لمبی چیز ہے کیسے بتاؤں لیکن ایک میں نشانی بتا دیتا ہوں لو ان الولد واقف بجانب والدہ اگر کوئی شخص اپنے باپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے غور کیجئے گا کھڑا ہو گیا پھر سم نافر و ثوبہ پھر اپنے کپڑے کو اس نے جھاڑا ہے فطار الغبار علی اور کپڑا جھاڑنے سے غبار اڑ کے باپ پہ پڑ گیا ہے کتب عیند اللہ عاقن یہ شخص اللہ کے ہاں نافرمان لکھا جائے علمدانش کی گتھیاں سلجانے کے لئے لوگ بیرون ملک جاتے ہیں نجانے کیا پڑھ کے آتے ہیں جس شخص کو والدین کا احترام نہیں اس سے بڑا دنیا میں کوئی جاہل نہیں کوئی اجڑ نہیں یہ ہے وہ دین کے مسائل جن سے نابلد زندگیاں گزر جاتی ہیں لیکن سمجھ نہیں آتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنت تمہارے ماں کے قدموں تلے ہے اور باپ کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے چاہو تو اسے ضائع کرلو چاہو تو اس کی حفاظت کرلو عقوق الامہات ماں کی نافرمانی یہ حوام ہے